رضا اللہ تعالیٰ انہیں ستایا گیا تو وہ یعنی کافر کچھ ان سے کہلوانے میں کامیاب ہو گئے تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب سے ان لوگوں نے چھوڑا نہیں جب تک کہ میں نے آپ کو برا بلانا کہہ دیا تو غیرہ غیرہ یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ان کی زبان سے مجبور کیا کہ کوئی غلط بات کوئی بری بات نکلوانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ ایک قطعید و قلبت اپنے دل کو ابھی کیسا پاتے تو انہوں نے کہا کہ مطمئنوں کے لیمان لیمانتے اتمنان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بلٹتے ہیں تو تم بھی قلٹو یعنی اگر پھر اس طرح سے تمہیں مجبور کرتے ہیں تو کوئی حرج میں اگر دین ایک ایمان پر دل مطمئن ہے اور کسی شخص کو مجبور کر دیا گیا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ اس وقت وہ کچھ کہہ سکتا ہے لیکن یہ رخصت اعظیمت نہیں ہے اعظیمت کا طریقہ وہ ہے جو حضرت بلال کا حضرت خباب ناریت کا دوست رکھتا ہے اس طرح کی مثالیں وہ ہے آپ دیکھیں کہ مکہ میں جب ظلم و سیدم ڈھایا جا رہا تھا اس وقت تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اپنی جان بچا کے ہم نکل جائیں بعض مکر مسلمان ہو جائیں گے نہیں ہوں جائشی نہیں کہ آج ہمارے زمانے میں آفیت پسند قسم کی لوگ پیدا ہو گئے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو بھی کہیں دور کوئی مسلمان بیٹھا پکڑا گیا تو اس کی حقیقت نہیں معلوم کچھ نہیں معلوم اب بھائی کسی نے کہہ دیا کہ وہ القائد آگر کسی نے طالبان ہم نہ کسی کا دفاع کرتے ہیں نہ کسی کی مذہب مت کرتے ہیں اگر حقائق درست ہیں تو ٹھیک ہے غلط آجمی غلط کہا جائے گا لیکن اس وجہ سے تو نہیں کہ اندوستان میں ایک جنب نہیں ثابت ہوا سی می کا مطلب سٹوڈنٹس اسلامی امومنٹ آف انڈیا ایک جنب ان کا ثابت نہیں ہوا آج کئی سال سے ان کے پر پابندی ہے اور کسی کو مار کے کہتے ہیں سی می کا ہے کیا مطلب بھائی سی می کا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہم سے کہا ہم ہندوستان میں مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سی می کو غلط لو سی می ہنڈر پرسن جو ہے یہ کہ پرامن یہ تحریک ہے اس کا کوئی غلط کام نہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو مارنے کے لئے بس اتنا کابی حکومت ہیں ہند کے سامنے اسی بھی جیسا کہ دنیا میں ہوتا رہا ہے اور آگے میں آقا القاعدہ وہ انہیں ملا مار دیا بس القاعدہ کون اس سے پوچھنے جائے اور دور بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ تفسر کرتے ہیں مسلمان بہرحال یہ اس زمانے میں ستایا گیا اور آج ہمارے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے لوگ پناہ مانگتے ہیں یوم تأتی كل نفس تجادل عن نفسها وتوفا كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرم اللہ مثلا قرية كانت آمنة وقمئنة یأتیها رزقها رضا من كل مكان فكفرت بأنعن الله فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فکنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشتروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ردم ولحم الخنزل وما أولا لفير لائبه فمن اغطر غير باق ولا عاد فإن الله رفور رحيم ولا تقولوا لما تصرف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَغُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَدْوَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الَّذِينَ هَذُوا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَالِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع بلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قدر إلى سبيل ربك بالحكمة والموعبة الحسنة والموعبة الحسنة وجادلهم من جلتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمنظر عن سبيله وهو أعلم بالمهتمين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير مصطابرين واسبروا من صبرك إلا من الله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفر ضيق من ما ينکون إن الله معل الذين اتقوا والذين هم محسنون إن سب کا فیصلة الدل ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیئے کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور کسی پر ضرر برابر ضرر نہ ہونے پائے گا اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ عامل اتمنان کی زندگی بسرت کر رہی تھی وہر طرف سے اس کو بفراغت رسک پہنچ رہا تھا اس نے اللہ کے نعمتوں کا کفران شروع کر دیا تب اللہ نے اس کے باچندوں کو ان کے کرتدوں کا یہ مزا چکھایا کہ بھوک و خوف کی مسئلتیں ان پر چھا گئیں ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹا دیا آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے پس اے لوگوں اللہ نے جو کچھ حلال و پاک رسط تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ پر اللہ کے احسان پر شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سور کسی آور کا نام لیا گیا ہو البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان کیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کوئی قانون علائق کی خلافرزی کا خواہش مند ہو اور یہ جو تمہاری زبانیں جوٹ احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور حرام تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جوٹ نہ باندھا کرو جو لوگ اللہ پر جوٹ ایک طرح باندھتے ہیں وہ ارگز فرانی پایا کرتے دنیا کا عشد روزہ ہے آگرکار ان کیلئے دردناک سزا ہے وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودوں کیلئے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقینا توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لئے غفور ورحیم ہے واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا اللہ کا موطع فرمان اور یقصو وہ کبھی مشرق نہ تھا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا اللہ نے اس کو منتخب کر لیا وہ سیدھا راستہ دکھایا دنیا میں اس کو بھلائی دی وہ آگرکہ یقینا سالغین ویسے ہوگا پھر ہم نے تمہاری طرح یہ وحی بھیجی کہ یقصو ہو کر ابراہیم کے طریق اب چلو اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھا رہا سب تو ہم نے ان لوگوں پر مسئلت کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اقتراب کیا اور یقینا تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اقتراب کرتے رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستی کے طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیت کے ساتھ اور لوگ ان سے مبایسہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں راستے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے اگر تم لوگ بدل لو تو بس اس قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یقینا یہ صبر کرنے والوں ہی کہ حق میں بہتر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیا جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے ان لوگوں کے حرکات پر رج نہ کرو نہ ان کی چاندازیوں پر دل تنگ ہو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں پیچھے آیات میں کفار اور مشرقین اور مومنین دونوں کا وہ رویہ بیان ہوا کہ کافروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جنوں پر اور کانوں پر اور نگاہوں پر مہر لگا دی ہے اور غفلتی بھی پڑے ہوئی ہیں تو ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں اس کے برقص وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی جب انہیں ازنائش میں ڈالا گیا اور پرسکوشن کا شکار ہوئے تو انہوں نے اس لئے حجرت کی اور پھر اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو ان دونوں کے بارے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس دن ہوگا کہ جب ہر آیت نوبریس 11 میں کہ یہ اس دن ہوگا کہ جب ہر جان ہر شخص آئے گا اور اپنے بارے میں وہ جو ہے اپنا دفاع کرے گا اور حجرت کرے گا تو وہاں پہ یہ ہے کہ جس نے جو کچھ کام کیا ہے دنیا میں کیا ہوگا اس کے مطابق اس سے بدلہ دیتیا جائے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے کہ کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں مارا جائے پھر آگے ایک مثال دی گئی ہے بستی کی اور یہ بستی کون سی ہے اس کے بارے مفصل کے اختلاف ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس بستی سے مراد خطوہ ہی بستی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے یعنی مکہ مکرمہ اس کی مثال دی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے یا مثال میں بیان کرتا ہے ایک بستی کی کہ جو قرآن تھی مطمئن تھی اس کا رسک پر آوانے کے ساتھ ہر طرف سے چلا رہا مکہ مکرمہ یہ یعنی حیثیت حاصل ہے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ قرآن نے لاتا قرآن جگہ دور جاہیت میں بھی رہا ہے اور وہاں پہ ہر قسم کا عریف جو ہے نہ پہلے بھی آتا رہا ہے اس کے بعد بھی آتا رہا ہے لیکن ان بستی نے یعنی بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کھبر کیا اس کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پینا دیا یہ ہمی زمان کی ایک تعبیر ہے اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کوئی ڈریس ایسا ہے کہ جو یعنی بھوک اور ڈر کا جھلے باس ہوتا ہے یہ ایک تعبیر ہے مہوراتی زبان ہے لیکن وہ لوگ جو زبان کا ذوق نہیں رکھتے تو پھر اسے بچائے یہ کہ صحیح معنی سمجھیں حجائت حاصل کیونکہ امرائیم پڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ بھی کیلئے مسئبت بن جاتی ہے ہم لوگ جب عربی پڑھ رہے تھے شروع شروع میں تمہارے کستان تھے بڑے دلچسپ آدمی تو مہوراتی زبان اسے پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ سمجھایا کہ بھئی میرا دل باہ باہ ہو گیا اس کا تحلیمہ آپ کیا کریں گے تو پھر خود ہی کہتے ہیں یہ ہی ہو گئے نا اسبحہ قلبی گستانن گستانن کہتے ہیں انگلیش میں my heart became garden garden تو پھر بعض لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہنے کہ یہ یعنی پرانشری پیتراز کے لئے اور کچھ نہیں بھی حالانکہ ایک عام آدمی بھی تھوڑا سا اگر اسے زبان کا ذوق ہو تو سمجھ سکتا ہے اگرچہ آپ کی اردو زبان ہے اور یہ عربی زبان ہے لیکن پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے محورے ہر زبان میں پائے جاتے ہیں لباس پینانے کے مطلب یہ ہوا کہ خوف اور بھوک ان کے اوپر مسلط کر دی چھیک ہے جو اس جرم کی پاداش میں جو کر رہے تھے تو اس سے اشارہ ہے اس اہد کے طرف جو مکہ میں مکہ پہ ہوا اور کئی سال تک وہ لوگ اس میں مقتلع رہے یہاں تک کہ خود ابو سفیان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض دوسرے ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے آ کر درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں ٹھیک اسی طرح سے جی طرح سے فیران اسی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ سے جا کے کہا کرتے تھے کہ اب دعا کیجئے یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم مان نہیں جاتے لیکن ہر مصیبت ٹلتی تھی کچھ نہیں ماننے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آئے اتخابت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور مصیبت ٹل گئے تو فرمایا کہ ولکہ جاہم رسول منہم ان کے پاس انہیں میں سے ایک رسول آیا یعنی یہی رسول اس سے انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا اور وہ خود ہی اپنے اوپر جو انہانے بائد ہو اب اس کے بعد تمام لوگوں پر خطاب کا کہا جا رہا ہے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول تمہیں حلال اور پاکیزہ رسول گیا اسے کھاؤ اور اللہ کی احسان کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو دیکھیں اس صورت میں مہار بار نعمت اللہ انعم اللہ اس کا شکر اور اس کا گفر یہ دونوں چیزیں بیان ہو گئی یہ جان لیجئے کہ یہاں پہ نعمت سے مراد بالکل وہی مفہوم معنی ہے کہ جو آج ہمارے ہاں نظر و نیاز اور منت کے شکل میں یعنی چیز کی جاتی ہے اور یہاں پہ اس کا معنی یہی ہے کہ جو اللہ کا احسان ہے اس کے لئے اللہ ہی کے جو ہے احسان مندر ہو اللہ ہی کے شکر ادا کرو اللہ کی دی ہوئی نعمت اس کے لئے جا کے چڑھابا چڑھانا نظرانہ پیش کرنا یا اس کے لئے کسی کے شکریہ ادا کرنا یہ تمام چیزیں کیا ہیں اللہ کی ناشکری مشرقین آرہ کن میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ تمام چیزیں اللہ کی ہی بخشی ہوئی ہیں سب اس کے قائل تھے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہیں کوئی اس کا منکر نہیں تھا لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یہ لوگ اس میں شامل ہیں یا ان کے توسط سے ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی ہے ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے یا اللہ کے چہتے ہیں ان کو خوش کریں تو اللہ خوش ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح کی کوئی چیز میں پسندیں اپنے حقوق میں اپنے اخیارات میں اپنی صفات میں اپنی ذات میں ان میں سے کسی چیز میں کوئی شرق کسی کا وہ گوارہ نہیں کر سکتا خواب کوئی کس نہیں بڑھا تو یہاں پہ یہی ہے کہ جو آج ہم بڑے فرلے کے ساتھ کر رہے ہیں یہ یہ چھوٹے پیر یہ بڑے پیر اور پیر وہ پیر لوگوں پتا بھی نہیں ہے بدل ماں باپ جو ہے اس طرح شروع کر دیا معاشروں میں واقعی لوگوں پتا بھی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے دین کی کوئی تعلیم ہے نہیں ہے از بس تو ہوتا یہ ہے کہ بیدات اور برائی واقعہ یہ ہے کہ جان لیجئے بیدات اور برائی اور بگاڑ ان کے پھیلنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوئی مثلا ننگا پن عورتوں کا یورپ میں اس کے لئے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں خود بخود ننگے ہوتے چلے جائیں لیکن اگر آپ کو کپڑے پہنانے ہیں برکہ پہنانا ہے اس کے لئے بڑی جہتو جہت کیا اس کو کٹی پڑے گی اس سے سمجھانا پڑے گی حرام خوری اور یہ اس کے لئے کوئی جوہنا محنت نہیں کرنے پڑ خود بخود پھیلتی ہیں شیطانی چیزیں خود بخود پھیلتی ہیں اور نس اس کی طرف پھیل ہوتا ہے کیوں اس کے برکس یعنی حلال پہ خنات کرنا اور اسی کے لئے جہتو جہت کرنا اسی کے لئے کوئیش کرنا لوگوں کو منوانا کہ بھئی یہ غلط ہے حرام اور اسے بچے اس کے لئے جہتو جہتو جہت کرنی پڑتی ہے پھر لوگ آپ سے لڑنے کے لئے تیار ہوں گے اسی طرح سے عقیدے کے معاملے میں کیونکہ جب انسان کا ضمیر مجرم ہو جاتا ہے تو اسے تنکے کا بھی سہارا گھرنا چاہیے اتدار میں تو یہ ہوتا ہے پھر لوگ بیوڑ پیدا کر دیتے ہیں تو دوسرے آل اولاد وہی ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں مجرم زمین کیا ہوتا ہے جانتے ہیں کہ گناہگار ہیں پکڑے جائیں گے اللہ کے اور کیسے طرح سے بچیں کہیں سے بھی کوئی تنکہ مل جائے اس کا جو ہے سہارا لے لے اللہ بابا ہے اللہ پیر ہیں وہ کی اللہ دیوی ہیں اللہ اسٹھان ہیں ہر ایک پہ ٹکر مارتے رہے ہر ایک پہ ٹکر مارتے رہے تو یہ جو ہے بیگار پھیلتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ اور اس کی جگہ پہ جو اصل حقیقت تو وہ بتلائی جائے نا تو اور یہ لوگ کریں گے کمال یہ ہے کہ پکڑے ہوئے مسلمان جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا وہ کوئی اور نہیں تھے وہ بھی مسلمان تھے ان کی مسلمانیاں تو اس وقت ختم ہوئی جب رسول اللہ ہمارے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیسط ہو گئی ہے کیوں نہیں بسے پہلے مسلمان امت تھے تو یہ لوگ جو ہے مانتے ہیں اس بات کے دعویدان ہیں کہ وہ موحد ہیں کلمہ وہ ہیں اللہ کے بندے ہیں لیکن ساتھی ساتھی ساری چیزیں کیوں گئے تو یہ نعمت اللہ انم اللہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں نظر نیاز سے شکل میں ہو رہی اس کو ذہن میں رکھیے گا فرمایا کہ اللہ نے جو حلال پاکیزہ رسط تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو یہ اللہ کی نعمت اس کا شکر ادا کرو لیکن پہنچ گئے اللہ کہ اللہ اسے سخت ناراض ہوتا ہے اور رہے گیا ہوں گیا جو پیدتیں بھی حلال و حرام اسے نے فرمایا کہ جو حرام چیزیں وہ یہ پردار اور خون اور غیرہ پہلے سرحانہ معایدہ میں چیز گزر چکی ہے اور فرمایا کہ اپنی زبانوں کے ذریعے سے وہ چیزیں جو ہے نا چیزوں کو حلال و حرام نہ کرو یہ حلال ہے کہ حرام ہے تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے جو حلال چیزوں سے حرام کر دیتے ہو جو حرام چیزوں سے حلال کر دیتے ہو تاکہ ٹھیک ہے عیش کر لیں مزے کر لیں لیکن آخرت میں کیا ہے دردناک عذاب ہے معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کو یہ حاصل نہیں حق کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کہیں یہ حق کہ قانون سازی پشری کسی چیز کو جائز یا ناجائز کہنا حلال اور حرام کہنا یہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے اور یہ اس کی صفیت خداوندی میں سے یہ ہے اس کا یہ حق برتا ہے اسی اور کو نہیں دوسرے لوگ حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کوئی یعنی مالکہ یہ قرآن میں کوئی چیز بیان نہیں ہوئی ہے اس کی حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ چیز بھی اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے وہ چیز کسی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں ان کا جو ہے درست ہے کہ بھئی یہ آپ کی کون سے شریعت ہے کون سے قرآن ہے یہ بلا بلا چیزیں جو ہے یہودیوں کے حرام تھے وہ بھی تو اہل کتاب تھے اور آپ جو ہے حلال کر رہے ہیں اس کا جواب پہلے بھی سورہ معجم دیا جا چکا ہے یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے ہم نے حرام کیا وہ تمام چیزیں جو پہلے بیان کر چکے ہیں اس سے برا سورہ نحل کی سورہ انعام کی آیات ہیں کہ جو چیزیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو وہ کیوں ہوئی تھی اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ وہ ان کے فقہ اور ان کے مفتیوں کی جو ہے نا سخت گیری کوجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی تھی اصلاً ان کی شریعت دو چیز حرام نہیں تھی تو یہ جو سختی انٹو پر گئی گئی ان کی اپنی ظلم کی وجہ سے اور نہ اللہ تعالیٰ نمت پر کوئی ظلم نہیں کیا اور آگے آیت نمبر 120 میں اسی حوالے سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اصل بنیاد اصل ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں یعنی یہودی یعنی عیسائی یعنی اسلام یعنی یہ کلی یعنی یہودی یعنی عیسائی مسلمان سب کے مذرخ پیشکوہی ہیں فرمایق ابراہیم اپنی جگہ پر خود ایک امت تھے کان امت تھے ایک تنہا شخص امت تھے اور اللہ کے سامنے جھکے ہوئے یکسو ہو کر وہ ان کا مشرقوں سے کوئی تعلق نہیں یعنی تون لوگ ان کے دعوے دار وہ تمہارے شرق ہے انہوں نے کبھی کوئی شرق نہیں کیا وہ تو یکسو تھے یعنی اللہ کی عبادت میں یکسو تھے اور شاکرن لین عمی وہی بات آگئے اللہ کی نعمتوں کے شکر بزار تھے شکر عدا کرنے والے تھے یعنی کہ اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے تو جا کے کسی اور بد میں اس کا چڑھاوہ چڑھائیں اور آخرت میں ان کا اللہ تعالیٰ نے انہیں چل لیا اسے باہدہ ہو الہا سرات المستقیم اللہ تعالیٰ انہیں برگزیدہ کیا چل لیا یعنی نبوت کے لیے اور انہیں سرات المستقیم کی ہدایت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ بات بہی کی ہے کہ وہی ابراہیم جو تمہارا یعنی پیشوا ہے جو تمہارا بزرگ ہے جو پہلا یعنی یہ جہاں سے تمہاری شروعات ہوتی ہے جو اس کا طریقہ تھا ابراہیم کا طریقہ اور ابراہیم ایک سو تھا انہی کے طریقے کی تم پیہ بھی کرو تو کوئی ایسی یہ بتلا دیا گیا جو اتراز یہودیوں سے سیکھ کر یہ لوگ آئے تھے کہ اہل کتاب میں اہل کتاب کے ہم فلانچیز حلال فلانچیز حرام تو حضرت ابراہیم کے دیکھو گی کیا اونٹ حرام تھا حضرت ابراہیم کے ہاں وہ خربوش حرام تھا تم خود جانتے ہو تمہارے اپنے پیش پا رہ چکے ہیں جس کا مطلب ان کے حرام نہیں تھا تو یہ بیچ میں کوئی بجا ہے جس وجہ سے ان کے اوپر یہ پابندی لگی اس کے اندر یہ دلیل ابراہیم کی پیروی کرو ابراہیم کے طریقے ابراہیم کا طریقہ ان کے طریقے وہ چیزیں جو یہودیوں کے ہاں ایکسٹرا حرام کی گئی وہ حرام نہیں تھی ان کا تعلق مشکلوں سے نہیں تھا اسی طرح سے سبت کا جواب دیا گیا سبت بھی جو ہے یہ ان لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا کہ جو آپس میں اختلاق کیے بیٹھے ہیں یعنی یہودی اور ان کے اختلاقات کا فیصل اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دے گا پھر آخر نے فرمایا اسی سیاہ میں بھی اور آگے کے لئے بھی دوسری قوموں کے ساتھ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اے بہتری نصیحت کے لئے کہ وہ دین کی دعوت دیں اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں اس طرح سے حکمت کے ساتھ اور بہتری نصیحت کے ساتھ حکمت ہر جگہ پہ یعنی ابدائی جو میدان میں آتا ہے واقعی ہے کہ بغیر حکمت کے بغیر یہ کہہ لیجے کہ سوج بوجھ کے کوئی شخص میدان دعوت میں کود پڑتا ہے تو پیدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا اب یہ میں یہاں پہ کیا بتاؤں کی کیا حکمت ہے لیکن یہ حکمت کی تفصیلات کیا ہیں لیکن یہ سمجھ لیجے کہ مثلا آپ کے اندر جو ہے چلیں آج جعوت دین کر کام کرتے ہیں تو پہنچے کسی آدمی کے پاس گھر میں ہندو ہے یا حیسائی ہے یا کچھ بھی ہے پتہ چلا بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اچھا کہ انہیں آپ توحید کا درس دے رہے ہیں کوئی ان کے ہاں گستر پہ پڑا بیمار مر رہا ہے اور آپ جا کے کہہ رہے ہیں بھائی تو مطلق یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو جائیں وہاں پہ روشناس کرائیں کہ آپ ان کے خیرخواہ ہیں اور ان کی خریت دریاد کریں ان کے حالات دریاد کریں اور آپ کی خیرخواہ کو وہ یقین اسی وقت کریں گے اور مانیں گے اپنا خیرخواہ جب برے وقت میں آپ ان کے کام آئیں اب وہ اپنی پریشانی کو الچوں میں آپ جا کے ان کو لکشن دے رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا پھر موضع حسنہ جو ہے بہترین نصیحت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام کی دعوت کوئی دنگل نہیں ہے انہاں ذرا بازی کے ذریعے سے جب کشتی گڑی جا رہے حساب ہم نے ان کو پچھاڑ دیا یہ بخصد کون جیتا کون ہارا ہمارے ہاں ہاں یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم ہمارا پہلون جیت گیا جیت وہ یعنی طریقہ مناظرہ بازی کا جس کے ذریعے سے سامنے والی قوم کے اندر ایک اناد اور دشمنی پیدا ہو اور مزید حد اور حض اس کے چذبات یہ حقیقت میں کیا ہے دعوت کے لئے مفید نہیں تو موضع حسنہ آپ اپنی بات اچھے انداز میں اچھے اسلوکوں ان کے سامنے رکھ دیجئے انہیں منوانا زبرستی مسلمان بنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں جب نبی کی ذمہ داری نہیں تھی تو آپ کی کیسے ذمہ داری ہوگی اور فرمایا کہ ان کے ساتھ بہترین اچھے طریقے سے بحث کرو درہی جھگڑا نہیں ہوا اس میں عدب و احترام باقی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ یہودیوں کی طرف سے کوئی ان کا بائی آرہا ہے عیسائیوں کی طرف سے ان کا کوئی آٹھ پیشہ کیا پریسٹ آرہا ہے تو اس سے ابھی طبی پہ آجائیں جیسے اپنے ایک عالمی دین کو کتاب کرتے ہیں کہ حضرت جنابی والا اس سے بھی کتاب کریں کہ جناب وغیرہ وغیرہ یعنی اچھے علقاب و عذاب بھی ساتھ اسے بات کریں کسی کے تجلیل اور توہین یہ دعوت میں جو کہا ہے شامل آپ نے کبھی سنا ہے رسول اللہ علیہ وسلم میں کسی کو حالتا کہ بڑے بڑے جو مجرم تھے کسی کو آپ نے سنا ہے کہ آپ کی صیرت میں کسی کو برے لفظوں سے برے علقاب سے آپ نے یاد کیا ہو یا اسے گھلی اس طرح ابھی طبعے بھی آئے ہو کبھی نہیں بہرحال فرمایا کہ اس معاملے میں تم لوگ صبر کرو اور صبر ہی یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے اور صبر کرو تمہارا صبر نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے ذریعے سے وصبرو ماں صبر کر اللہ بللہ صبر کرو اور تم صبر نہیں کر سکتے یا تمہیں صبر حاصل نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے ذریعے تو کیا ہے یہ صبر کی جو صفت ہے نا گلیر اللہ سے تعلق جوڑے اور تعلق یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے یعنی نمازیں کسر سے خاص طور سے فرض نمازی نہیں خاص طور سے نوافل اور وہ بھی دھجت کی نماز ہے وہ لوگ جو میدان جہاد میں ہوتے ہیں میدان دعوت میں ہوتے ہیں انہیں وہ طاقت اور قوت جو دعوت کے میدان میں درکار ہے وہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب یعنی ان کے اندر صبر ہو اور یہ صبر حاصل کیسے ہوتا ہے تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کے لئے نوافل ادا کرنا اور تحقیق کی نماز پڑھنا خیام کرنا باقی یہ لوگ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اس پر آپ قام نہ کریں اور کوئی تنگی نہ محسوس کریں جو چالیں چل رہے ہیں اس کے جانب سے آپ یہ منان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسرط اور مدد بیشاہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو خدا ترس ہوتے ہیں اور جو نیکو کار پڑھتے ہیں باقی اللہ علیہ وسلم